آج نا جڑا پروجیکٹ سا ہو ہو فار لائف یہ اصانا انہاں ماماں پہنا بچیاں واسطہ ہے جڑیاں کرام بچ بڑی سفیت پوشی ہے اور بڑے لوگ مجبور ہے کیونکہ اصان اس دور تو گذرے میں تکھیا میں پاکستان جانا ہے میں وزٹ کرنا ہے ہارہ رہی ہے نا دردے دل رکھنا لے گریب آدمی نہیں پرورش کرنا لے نوجوان ہے آج اس میلہ لٹکی دا ڈیٹھ ڈیٹھ کینٹا لگی جانا اور اے اگر گجرحان جانا پہا ہے تو دو ٹائی کینٹے لگی جانے اور اے کئی جانا زائے جانیاں اے بہت ضروری سا کیونکہ اصان کی اس چیزیں بڑی کمی سی اور سیز پاکستانیاں آج بھی ثابت کیتا کہ اصان اپنے پاکستان نال اپنے کشمیر نال مبت کرنا لے لوگوں انہا چار کنال در ست مر لے جی اس ٹائم کروڑاں بھی چاہے کروڑاں بھی چاہے کروڑاں جب بلکل شہر مین دل شہر نا اور اتھا ہے سر دو فٹ کو جگہ نہیں دینا اپنے جیوے جو تاون کرنے آلے وے اور غریب اور مستقی جیڑے بندے وے انہا درد محسوس کرنے آلے بندے کہ آسان چھوٹے موٹے پروجیکٹ تک کرنے بھی ہاں ایک بڑا پروجیکٹ جس نے لوگ ڈیمانڈ کرنے پر وہ اس اس نہیں ضرورت بیا اس علاقے چاہے اے ہر قسم نی سیاست اور ہر قسم نی جڑی اونے بندے کے کچھ فساد بنے اے نا تو پاک ہوئی تھے اے کیونکہ آسان آزادتی تھے کم نہیں اے تھے عوام واسطے ہیں ساری بڑے بڑے پولیٹیشنیں کم نہیں کر سکے سب مکل گئے آسان آسان کیا جی سانو ڈیسپنسری نہیں ضرورت ہے سانو ہسپیٹر نہیں ضرورت ہے زچا بچہ نہیں ضرورت ہے ساری گیاں ماما پیڑنا جناب ہوتا ہے جیت ساتھ اکنیو جی بڑیٹش پاکسن نیڈورک اور پی کے نیوز آسان موجود ہے انگلینڈا شہر برمینگا میں آج یہ سن تک کسی کن میں بڑا زبدہ سارنال کافلہ بڑا زبدہ سارنال دوست موجود ہے اے جڑا پرورام سا چارٹی پرورام سا جڑا جبر نے مقام پر ایک آہ اسپیٹل بننا پیا آسان بچہ اسپیٹل ہوب فور لائف تغلامانے مصطفیٰ ٹرسٹ نے جڑے چرمینے چودی اشتیاق صاحب انہا آج ایک پرورام اور کیسے چارٹی پرورام انہا نال انہا ساتھی سن آئی ایم جی لور گروپ چودی امران مانی صاحب انہا پورا پینل باقی دیگر یوکے جو کافی سارے دوست آئے ہیں انہا جبر نے آہ 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 ایک سیاسی سماجی شخصیت حال ما جود ہے جدے ہمیشہ کوئی ایونٹ بھی ہے وہ سر فرش طنے میں میری مراد چودی زفر پر گڑا صاحب انہا گفتگو ناغاز کر ساں سے ساں پائی چرا گے پٹھواری منمانی صاحب صوفیح اشتیاق صاحب اور کاری آبا صاحب ساڑھے موطرم اتحائی موجود ہے جس طریقہ انہا آہی ایونٹ ہویا جس طریقے میں دسیا انٹرو وچ کے چودری اشتیاق صاحب آج سارے دوست کا ٹھیکی تھے حسن ایک چارٹی پروگرام سا الحمدللہ سمو الحمدللہ اللہ پاک نے فضل و کرم نال بڑا کمیابی ایونٹ ہویا اس نے والنا اور نینڈڑا اس پروگرام ہی رکھیا تو سنگ کیا آپ نے ترفوں آخرہ چانے ہوئے بڑی مربانی راجعہ افضال صاحب اللہ پاک نے کرم نال چودری ممند اشتیاق غلامان مصطفیٰ ٹرسٹ نے فاؤنڈر ان باننی ان چیرمین ان ہر اس دردے دل رکھنا لے گریب آدمی نہیں پرورش کرنا لے نوجوان ہے آج اس میلہ لٹکی دا ماشاءاللہ برپور طریقے نال پاکستان اور ازاد کشمیر نہیں برپور طریقے نہیں نمہنگی سی برپور طریقے نال سپورٹ کیتا گیا اور جبر ڈسپنسری نہیں اوور آلنگ واسطے اس نے بہتری واسطے ماشاءاللہ کمیاب ترین فنکشن ہے اور اوور سیز پاکستانیاں آج بھی ثابت کی تاکہ اصلا آپڑے پاکستان نال آپڑے کشمیر نال مبت کرنے لے لوگ میں اگر لامانے مصطفیٰ ٹرسٹ نے مکمل ٹیم بلقصوص سیبزادہ صوفی محمد اشتیاق صاحب مکاری عابد صاحب عمران مانی صاحب جتنے بھی اس لڑین موتی ہیں انہاں ساریاں کی مبارک بات پیش کرنا اور نال میں شکریہ ادا کرنا انہاں تمام ڈونرز نا جنہاں ساڑے پر بلائنڈ اعتماد کی تا اور انشاءاللہ انشاءاللہ انہاں نے اس اعتماد کی قطعہ ٹھیس نا پچھون نا کے جڑا سابقا ساڑا رکاڑا علاقے نی خدمت کرنے نا کم کرنے نا جڑا ساڑا جذبہ سا آج اصلا کی اور مزید اوصلہ ملیا انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان نے جڑے گریب گرباوہ سے جڑی اصلا محنت کرنے پر انشاءاللہ یہ تسان ہے کہ ایک دیتا ہوا ڈونیشن انشاءاللہ تسان کی سرخروح کرسی اللہ پاک تسان کی توفیق دے اور اللہ پاک اصلا کی توفیق دے اصلا پوری نیک نیتی نال پورے جذبے نال اس پروڈیکٹ کی مکمل کری ہے آج ایونٹ سی اے وی ارگنائز کمیٹی ویسن چراغے پٹھوار عمران محانی صاحب اور انہاں پورا گروپ آئی ایم جی لیور گروپ کتی اس رقم نے والا کا کرسا اور جڑا ایک کمیاب ایونٹ کریا آئی نا کی مبارک بات بھی پیش کرسا پاہی مانی تسان ہے جتنا بھی آئی ہم جی لیور گروپ سی انہا زبردست ڈونیشن کتی تسان پورا گروپ ہے سبت پر دوسرہ نظرین کے تسانے گروپ ہے آج نا جڑا پروگرام سا ہوتا ہے کتنی ڈونیشن کتی تے جڑا آج کمیاب پروگرام مبارک بات بھی ہے بہت مربانی جی پاہی افضال جی اور جتنے ساڑے تکھنے آلے دوست پر آئے ساریاں کی اسلام علیکم جی سبت پر لہتا ہے پاہی افضال جی جڑا ایک گروپ ہے ماری ذات نہ کلانی اسنی سرپرستی بھی پاہی صفیش تیاک صاحب اور خواجہ ارشد صاحب اور جتنے بھی دوست ہیں پاہی سلیم اختر کیانی صاحب اور سلو ساڑے دوست آئے سے اے سارے کرنے ایک گروپ ہی نہ ساریاں نایا اور آسان کی بڑی خوشی ہے جتنے دوست آسانی آواز پر اور بالخصوص ساڑے پاہی ساڑے اے لیڈر بھی ہے کبرڈیاں نے گروانڈ ہونڈ یا سکافتی ہونڈ یا رفعہ آمان کام ہونڈ پاہی اشتیاک صاحب یہ آسانی ہر جگہ نمائندگی کرنے انہیں کول سی آسانی کول سی اور دور درازت سارے ساڑے سنگی دوست آزر ہوئے تھے انہیں بہت مربانی آسان کوشش کیتی جی کہ جتنا آسان کول ہوئی سکے آسان اوہ انا نالتامن بھی کی تا اور نیکسٹ ہوئی انشاءاللہ جانی مالی ہر لحاظ آسان انا نال اور پوری ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھی ٹیم ہے کیونکہ آسان اینہ کی جاننے ہیں کافی عرصے جتنے ہی نال سنگی دوست ہیں اور الحمدللہ میں خوشی نہ لانایا کہ جتنے ہی دوست پر آنال کام کرنے سارے پہیوزال جی فی سبیل اللہ لے اور سارے الحمدللہ آپ نے جے وے جو تعاون کرنے آلے وے اور غریب اور مستقی جڑے بندے وے انہوں نے درد محسوس کرنے آلے بندے وے تو میں ایزے مذبانویں جتنے دوست آئے سے دوست پر آئے سے انہوں نے بہت شکریہ دا کرنے اور بالخصوص جڑا آسانا گروپ ہے آسانے دوستے انہوں نے بہت شکریہ بہت مربانی جنہ آسانی آواز پر بڑھ چڑھ کے انہوں سارا ہے کیونکہ میں کلے مری ذات نہیں گلنی انہوں نے دوستانا پیار محبتہ اگرے نہ ہون تو میں بھی کونا میں بھی انہوں نے وجہ تویاں بڑی مربانی انہوں نے انہوں نے بہت شکریہ جتنے بھی دوست آئے اور نیکسٹ بھی آسان انشاءاللہ اللہ نے طرف خیر رہی تا پاہیران کی آسان آرہ ٹائم آزر جتا ہے انہوں کی ضرورت پہ اگر پاکستان ضرورت پہ نہیں آسان ہوتا ہے جانے وزتا ہے بھی تیار اتھائیوی جس قسم نہیں ڈونیشن وزتا ہے کسی کی دعوت دینی کجوی کرنا آسان الحمدللہ ہر طریقے وزتا ہے انہوں وزتے آزر تو دعا گوان کہ اللہ پاک جڑا ہے ساڑے پاہینا ساڑے بڑے پاہیے ساڑے رنمائے انہوں نے جڑا ہے مشہنا اللہ پاک اس کی توڑ چاڑا ہے اور ایک نیک نیتی نال اور غریبہ مسکینہ نائے حقہ اللہ پاک انہوں نے تاکہ اس تھی اچھے طریقے نال پہنچانے نہیں آسان سارے کی توفیق اور عمد طاقت اتا فرمائے بلو خصوص چود اشتیاک انہوں نے انیشیٹیو کی دعا قدم اٹھایا چود امیان ماننی بھی قدم اٹھایا اور جڑے اتھائے نے اور لوگ بھی ہے جڑے اتھائے بڑے بڑے بزنس مین بھی ہے بڑے بڑے چھے لوگ کا سیٹ اپ بھی ہے انہوں کی بھی جس طریقے نال اس کاروان شامل ہویا باقی ساتھیاں کی بھی شامل ہونا چاہتا ہے کیونکہ تو کوئی اس زمین ساڑے پر بڑا قرض ہے اس زمین پیدا ہوئے ہیں ساڑے ہوتا ہے معاویہ پیرنا بنانا بنائے جا رہے ہیں کیونکہ کافی ایسے گرائیں میں کی بھی پتا جو دشتیاک صاحب دستان تسان کی بتاتے خود پتا ہے مطلب اگیا مدال گوڑا تنیام بو سارے گرائیں کافی گرائیں نہ نہیں پتا جب رشنے جی ہمیں شاید گھنٹا ڈیڑڈ گھنٹا لگنا روڑا نہ آل کونی تو سانجھڑے اتھانی باقی پبلک ہے اس کی اپنی طرف ہوں کیونکہ مسئل دینا چاہتا ہے کیونکہ دیکھو ایک رفائی آمنہ کام ہے یہ نہ تچودری اشتیاک صاحب نہ کام ہے نہ چودری امنان مانی صاحب نہ کام ہے نہ مڑا ہے بلکہ پورے لاکے نے غریب باہتا کام کیا جانا کیا مسئل دینا چاہتا ہے جی بلکل میں جتنے بھی پاکستانی کیونکہ میں اگر اندر بھی یہ گل آہی کہ اساں تو چلو اتھایاں اساں کلو جس طرح نہ تاون ہو سکنا کیونکہ اساں اپنے کولو تو دینے کونی ہیں جو کو جو اساں دے رہے ہیں اللہ نے اساں کی عطا آئی ہے اور اللہ نے تفیق اساں دے رہے ہیں کیونکہ اساں کلو زیادہ بندے ہی تھے جنہ کی ٹائم بھی زیادہ آئی گیا اگر او اتھا ہے اچھی تھا ہے خالی اچھی تھا ہے ویل پلیٹ کری شونے اصلاف ضائی کری شونے اوہ یہ سمستہ بہت ہے اور اسنی بھی ضرورت ہے جتنے اعلی علاقہ ہے جس طرح سوہوں نہاں کی دائی کے مطلب تو رام پورنڈا تنیام اور نونٹلا او تو جب بر اچھنا ڈیٹھ ڈیٹھ کا انٹر لگی جانا اور اے اگر گجرحان جانا پہ ہے تو دو ٹائی کے انٹر لگی جانے اور اے کئی جانا زائے اے بہت ضروری سا کیونکہ اصلا کی اس چیزیں بڑی کمی سی اے پاہیرانا پھر جناب شکریہ اور دردے دل رکھنے یا لے بندے جی میں اتھا جتنے بھی بندے دوستیں ساڑے پر آئے انہاں سارے ہاں کیا ریکویسٹ کرنا ہے کہ اوہ سارے جناب انہاں کمہ ہوئی چیساکنن اور جتنا زیادہ تو زیادہ ہوئی سکڑا انہاں نے دستے بازو بنن اصلا آج اس موقع پر ساڑا ایک پاہی ہے دوست اللہ پاک اس کی جندہ نصیب کرن راجہ نیف سدن اصلا اس کی بڑا میس کرنے یقین کرو کہ جس طرح کوئی بھی اصلا نہیں گال لونی سی یا جب کوئی ایونٹ یا کوئی بھی وہ ہے تو اوہ بندہ اصلا کی سرے فریسٹ آنا سا یرا کے تو سا میکی دس ہو سو گال کتنے کی جنے امیر بندے ہوئے دیکھو اوہ بھی کوئی اتنا بخشی فرمان یہ ہے جو بندے بہت کھاٹ لبنے اصلا علاقے کی اصلا چاہنے ہیں کہ جتنے دوست ہیں اے ہر قسم نی سیاست ہے اور ہر قسم نی جڑی انہیں بندے کے کچھ فساد بنے اینا تو پاک ہوئی تھے اے کیونکہ اصلا ذاتی تکاہ بنی اے تھے عوام واسطیہ جس طرح پاہشتیاک اور انتصیہ اور بہتر دسن اصلا اس کی ایک لیمٹ تک اصلا اس نے نال لائے بنا سا اس تو بعد گورنمنٹ اس کی چلاسی اور اوہ غریب غربہ جڑے اتھا ہے جناب انہیں نے علاج ہو سن اور دعاوان دے سن اصلا کی وہ دعاوان ہی چاہی نہیں ہے اس مارے ہسن ریکویسٹ کرنے حالی علاقہ جڑے سابہ استطاع تھے تُو سن مالی تعاون بھی کرو اور تُو سن اچھو بھی اتھا ہے اپریشیٹ بھی کرو اور اٹلیس جڑا بندہ اے جتنیا منتہ کرنا بھیا انہ کی اچھی تا ہے تُو سن شاباش وی دیو اے اصلا باستہ یہی بڑا ہے کیونکہ اے اصلا باستہ بھی نہ کرو اے تُو سن اللہ اور اسری مخلوق نہیں رضا باستہ کرو اللہ پاک سو گی اصلا عجر دے سی انشاءاللہ آمین سمامین جی تُو سن گفتگو سن جی چرا گئے پٹھواری مرمان صاحب نہیں ہون جڑے میرنل پرامہ جود ہے جی اے آج ہتھا نے ہوسٹ ویسن انہ ہوسٹ بھی کیتا انہ تلک کسا خراجہ تحصیم پیش کرنے اپنے اہل علاقہ ان طرف کیونکہ تُو سن نامی بڑا اہم کردارہ اس ٹرسٹ نل چلنا جس طریقے نا لوکان تکڑ ڈیلیور کرنا انہوں کی دسنا کے چو دری اشتیاق صاحب اور غلامان مصطفیٰ نیٹرین جتنی بھی ٹیم ہے اے کتنی ٹرسٹیبل ٹیم ہے دیکھو اگر کو بنا سن کی دس پونڈ بھی دیڑنا میکا لازمی آج سکران چو دری اشتیاق اور انہوں نے ٹیم اور دس پونڈ یہ غریبہ تکے پچانے جب آج نا پروگرام ہویا دوسران اوستنگ بھی کتی اور الحمدلہ اللہ صاحب نظرین سبت پر دوستوں کے پورا میں کسا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ افضال بھائی بلکل میں سارے دوستان کی علمان مصطفیٰ ٹرسٹ نہیں ترف ہو مبارک باد بھی پیش کرنا ہے اور سارے دوستان شکریہ بھی ادا کرنا ہے جڑے دوست پورے یوکے چو اپنا قمتی ٹائم کٹی کے تشریف لائے سپیشلی جڑے دوست ڈیوز بری تو آئے بریڈ فورڈ تو آئے اور لنڈن تو آئے سلو تو آئے یا دیگر جڑے علاقے ہیں تو آئے انہوں نے سارے دوستان کی شکریہ ادا کرسا اور جس طرح دوسران گل کیتی ہے کہ ایک پروجیکٹ جڑے آنا ہوئے رہا اسلام پورا جبر اچھو اور آسان چونکہ ازاد کشمیر تو تعلق رکھنے پہ میں سمجھنا ہے کہ شاید جڑے بندے جس طرح یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئے رہی سی جڑے بندے اتھا جائے کہ علاج کرسا شاید ساڑے نا تو بھی واقف نہ ہون یا آسان کی جاننے ہی نہ ہون یا آسان انہ کی کون یہ جاننے پہ لیکن اللہ نے نزدیک ساڑے نا اس لیسٹج لی ہی جڑے جاسن جیڑے بندیاں اتھا جائے کہ اپنا علاج کروانا ہے یا دھوئیاں لینیاں ٹھیک ہے اگر زبان اپرو یا دل صرف ایک دفعہ آہی اڑیا کہ انہا لوکاں کے اللہ ہور زیادہ دیا سے تندرستی دیا جنہا لوکاں یہ سارے وستہ کیتا تب میں آنایا کہ سارے وہ سارے پیسے پورے ہو جانے ٹھیک ہے یہ جڑے درد دے دیل ہے اللہ تعالیٰ اس وستہ ہے اس کم وستہ ہے اپنے مخصوص بندیاں کی چنہی کنہا جس طرح اس نے منشن کی تا پہشتیاک ماشاء اللہ ایک اچھی لائف گزارنے پہ اور انہا کی اس طرح کام اگر نہ بھی کر رہا تھا کوئی ضرورت نہیں سی لیکن اللہ تعالیٰ انہ کو لوکاں کنہا چاہیا اور اللہ تعالیٰ انہ کی اس راہ پر آندہ انہا ہی اگر اصلا سارے دوستان کیا ہے جی کہ کیا نا اصلا ایسے راہ پر چلنا جس نیچ سہی دنیا بھی ساری مضبوط ہے آخرت بھی ساری مضبوط ہے تا الحمدللہ سارے دوستان جڑے انا اس راہ پر انہا ساتھ دیتا اور جس نائم انہا یہ پروجیکٹ نا تذکرہ کیتا کہ اصلا چھوٹے موٹے پروجیکٹ تک کرنے میں ایک بڑا پروجیکٹ جس نے لوگ ڈیمانڈ کرنے پر اس نے ضرورت یا اس علاقے چھوٹے جس راہی نا تذکرہ کیتا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ اور اتنے لوگ مستفید ہو سن اتنے گرانڈ مستفید ہو سن لیکن پروجیکٹ بہت بڑا ہے اس کی کس طرح پائے تکمیل تک کر سن میں سمجھنے سارے دوست جنا اس ٹائم آیا کہ جنی پائے اشتیاک تو سن بسم اللہ کرو سن سارے تسانال اللہ تعالیٰ نے ذات تسانال ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیاتا ہے ایک کام جڑائینا پائے تکمیل تک پہنچتی اور الخند اللہ آج نے اس پروگرام اس سارے سارے دوستان ساتھی ہیں جس میں جتنا شکریہ ادا کرا جتنا جڑنی انہ کی خراج تحسین پیش کرا کم ہے انہ سارے دوستان ثابت کریوڑیا کہ ایک پروگرام نے اندر ہی انہ سارے پروڈیکٹ کمپلیٹ کریوڑیا تو ہمیں اے بھی امید کرنا ہے کہ اس ساتھ طرح پہ اس ساتھ اگر طرح نہ کوئی پروڈیکٹ یا کسہ اور طرح نہ کوئی لوکان کے گھر ضرورت ہے تو انشاءاللہ اس ویچوئی اسہ اور بشمول سارے دوست اس سانسنیج شانہ بشانہ کھڑے رہے سائن دسوک کے چودر اس ساتھ ساب جڑا آج اے پروگرام رکھیا تسان اس پر رامنا اصحاب بنے ہو اور جس طریقے پائی ارسطان گالباد کی تھی کہ اے اللہ نے ذات کسہ کسہ انسان کی چونڈنی دیکھو ساڑھے لاکی بڑے بڑے نہ آئے بڑے بڑے پیسی آئے لوکے لیکن اللہ تعالیٰ نے ذات جو دستیاقی صاحب کی چونڈیا عمران مانی صاحب کی چونڈیا اور تسانی فیملی کی چونڈیا سرسہ سپروڈ ہوئے ہو کہ تسان اتھا جگہ ڈونیٹ کی تھی اس نے وضع کیا نہ چاڑے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے افضال کیانی صاحب تو اڑا بہت شکریہ کہ تسان سے سارے دوسریں کٹھا کی تا اور دوسرہ میں سارے دوسریں گلنہ سنی خوبصورت گفتگو گفتگو کی تھی سارے سارے بندیا ایک در میں میں اپنی زندگی سب سے کامیاب جرہ پروگرام اوہ تکیائی اچھ یعنی کہ میں سمجھنا ہے کہ چند دن پہلے بھی میری ماریت اشتیاق صاحب نہیں رہتی جدو گل لونی سی تو میں اشتیاق صاحب میریانے سے جی کاری صاحب اگر سارے کل چالی ازار پونڈ میں کتھا ہوئی گا نہ تک کم از کم بڑا کم ہو جا سی جناب علی لیکن میں سمجھنا ہے اس طرح پتہ ہے چلنا کہ جرہ ساڑھے دو سن برطانیہ چلیں جرہ ساڑھے دو سن وہ اللہ تعالی نے راستے خرچ کرنا چاہنے اور میں سمجھنا ہے جناب کے ساڑھے جڑھا علاقہ ہے اسلام پورا جبر ساڑھے بہت بڑی ضرورت سی بہت بڑی ضرورت سی اور ساڑھے بہت بڑی ضرورت میں خالی اشتیاق صاحب نہ لینا چاہنا پوری غلامان جس پوری ٹیم کے لیڈ کرنے پہ جناب علی میں سمجھنا ہے کہ غلامان مصطفیٰ ٹرس نہ اور اے جناب انہ سارے دوستانہ ساڑھے علاقہ اسلام پورا جبر یونین کونسٹس اسلام پورا جبر تے بہت بڑا حسان ہے کہ میں کی ذاتی طور پتہ ہے جناب علی کہ ساڑھے بڑے بڑے پولیٹیشنیں کم نہیں کری سکے ساڑھے بڑے بڑے پولیٹیشنیں کم نہیں کری سکے جبرو ساڑھیاں اسلام پورا جبر تجھے دو ساڑھیاں ماں وہ پہنا جانی ہیں تا راستے بھی کہیں کہ بچے پیدا ہو جانے بچے ضائع ہو جانے جناب علی اور جب دو کچھ خان جانے کیانی صاحب تو اتاہ کچھ خان آ لیتے یا جناب علی جو پرائیویٹ آتائی جو لیڈی ڈاکٹر بیٹھ گیا وہ ستر ستر سیزار پی ہے لیڈیاں لیکن او تھا افورڈ نہیں کرسے تک کسان کیسا پاس پہنچ جانے گجہان بھی پہنچ جانے اسلام آباد بھی چلے جانے علاج انہوں نے ہو جانا لیکن سب تو سب تو جڑا ایک کم سی بڑا اوخہ سی ڈیلیوری اس نے بڑی پرابلپ غریب بندے نہیں جا سکنے سا اور میں سمجھنے جناب علی کہ ساڑھے علاقے انہوں نے بہت بڑی مدد ہو سی اللہ تبارک و تعالیٰ غلامان مصطفیت راست چوہدر اشتیاق صاحب تسان کی تسانی پوری ٹیم کی اللہ تعالیٰ دن دگنی دا چگنی ترقیہ تا فرمایا کہت بہت سونوں اور بڑا بہترین کم کرنے پر ہوا بہت شکریہ اعوذ باللہ من شہید و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برمی گم نے مقام پر آج غلامان مصطفیت راستنی طرف ہوں بہت ہی خوبصورت ایک پروگرام منقد کیتا گیا جڑا کے بڑا کمیاب بھی نال تشکیل پایا ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی سوچ ہے کہ ساڑھے علاقے وچ اور خاص کر جبرنا ایریا جڑا ہے اس نے وچ ایسیاں سولیات کو نہیں سن یہ زچہ بچہ اسپتال اور یہ جڑھا انتقاد کیتا گیا ہے یقین جانو کہ یہ علاقے نہیں بڑی اشد ضرورت سی اس چیز نہیں کہ ساڑھیاں لیڈی ساڑھیاں ماں وہاں ساڑھیاں بچیاں پہنا اور ایک بڑے دور دراز علاقے ہیں جو پھر پنڈی اسلام آباد جانا ہے رستے وچ بڑی ہیں مشکلات نہ سامنا کرنا پہنا سی اور الحمدللہ اسا جتنے بھی ساتھی یہ تھے برمیگامج اسا دامے درمے سخنے اس پروڈیکٹ نے خدمت کی تیوی ہے آئندہ کرنے میں رہ سا اور ساڑھی دوا ہے کہ ایک پروڈیکٹ اللہ تعالیٰ اس کی پائے کینا فیدہ ہے یہ بہت ایک ایک بڑا پروڈیکٹ ہے اور میں مبارک بات پیش کرنا غلامانے مصطفیٰ ٹرسٹ علیہ نوجوانہ کی کہ جنہیں بڑی میند کیتی اور ایونٹ رکھیا اور بڑا کمیاب ہویا اتھا لوکاں اپنے علاقے نیاں برپور تامن کیتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ساریاں ساتھیاں برپور تامن نہیں انشاءاللہ آگے بھی امیدت لائی ہے کہ ایک پروڈیکٹ کمپلیٹ ہونے تک انشاءاللہ سارے تامن کرنے رساں پاکستان زندہ بات کیری نیا والے نال میں اس ہے اس پروگرام نظیمن نال کہ اللہ نے راہ وچھ خرچ کرنا اچھے کاز وست ہے دینہ صدقہ خیرات کرنا اپنی نیک کمائی وچھو پیسے دینے تکھو کچھ بھی نہیں بندہ لے کے جانا اس دنیا مجھلا جانا بندہ وقت گزر جاندہ آخر یاد آن دی پرچہ بند کر کے کاتب بے جاندے بندہ چلن والنوں آری آمدہ بکھوڑ ڈیاں تاہیں جدو پے جاندے پانی نیر تاہیں سکھ مک جاندہ تے موٹی سپی اندروں مالک لے جاندے بک ختم نہیں آن دی افتاب سرمد آتھ کفن اندر خالی رہ جاندے او تاسن طریقے لیونٹ نہیں آرینجمنٹ بھی کیتے گی اس تو علاوہ سنٹر یڑا ہے زچا بچہ بہت شدید ضرورت ہے اس علاقے کیونکہ ساڑے کل زیادہ تار گجرخان ہی چیئے ہیں تو گجرخان ہی جانے بستے میں کافی مسائل ہونے ہیں اس تو علاوہ اس نے بھی زیادہ تار غیر سرکاری ہیں اس نے چند فواہدان سب سے پہلے تھے ہیں کہ لوکولے سارے سارا یڑا دور درازنے درائنوں نے پہنچڑے بہت آسان ہے ایک سنٹرل پوائنٹ ہے ساڑے اس علاقے نہ جبر بلکہ سموٹ بیولہ لینے وستے میں یہ کافی بہترین جگہ ہے اس تو علاوہ دوسری ہے کہ یہ جڑا کمبائن ہے سرکاری اور پراویٹ اشتراک اس لئے انشاءاللہ اس نے کوالٹی اڈیو بہتر ہو سی تو غلامانے مصطفیہ بلخصوص صوفی اشتیاق صاحب نے اساڑا ایک درائے سان ریلیف پاکستان وہ بھی اتھا ساڑی سموٹیج ہے انہیں پچھلے چند سال کمبائن ایفٹوں چلی ہیں تب بہت انہیں ایفٹ بڑے مطمئن ہیں ساڑے معاملات ہی چھوئے تعامل کرنے اسا انہیں معاملات تعامل کرنے تا الحمدللہ میں بزاتے خود سان ریلیف پاکستانی ٹیمنی طرفوں میں انہوں نے ہر طرح تعامل کرسا اس طلعہ ایمولنس سروسائیڈی وہ اسامی چلائی رہی ہیں اس نے کیسا فسیلیٹیٹ کرسا کہ عوام بستے فسیلیٹی اتھا کریٹ کیتی ہے اتھا تک عوام نے پہنچانے بستے انشاءاللہ اسامی کردار ادا کرسا عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج برمنگم کی تاریخ میں غلامان مصطفی ٹرسٹ نے ایک ریکارڈ چاٹی نکار کرائی جس میں کم سے کم سکسٹی فائیو تھوزنڈ کے لاگ پا جو چندہ تھا وہ اگٹھا کیا گیا یہ میٹینٹی اسپیٹل گجر خان کے مقام جبر پر بنایا جائے گا جس کے لیے سیونٹی فائیو تھوزن درکار تھے اور آج تقریباً اس کا فنڈ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہم چودری اشتیار صاحب کو غلامان مصطفی ٹرسٹ کو خراج تحسین پیج کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کا جو یہ نظریہ ہے یہ جو سوچ ہے اللہ پاک اس میں کمیابی عطا فرمائے غلامان مصطفی نے ٹیم اور چودری صاحب اس تو پہلے بھی لوکانیاں ہر چیز پورا پروجیکٹ ڈیلیور کرنے لوکانیاں پر اتماد کیتا ہو انشاءاللہ اس واری لوکانیاں اتماد کیدار ٹیسن پچھانے تو اس اپسان کی خراجت تحسین پیش کرنے ہولامان مصطفی ٹرسٹ پورا ڈیم تحسین پیش کرنے ساڑھے ناظرین کی اپنیاں انہاں ماماں کی خوش خبری سن 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 سیرے سیرہ جانا جس طریقے کہ کئی چیریاں تو جانیاں نہیں ہونے لیکن دل تو آواز لیکن اللہ کی پتا یا اللہ نے رضا رہی خاطر قدم اٹھا یا تو سن کی پتا یا لوکان تکر جس فائدہ آجر دیام سم آمین سب پہلا خوش خبر اس ناؤ سن سارا اوہی پورا پاہ تکنیلتہ پہنچی گیا یا ساڑے کوئی کمی بیشی رہنی پی عوض باللہ من شیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب دو پہلے افضال کیانی صاحب توسانہ اور توسانی پوری ٹیم یوکی سپر سپورٹ نام مشکور ممنون اور توسان کی مبارک بات دینا چاہنا کہ توسان اور ازاد کشمیر نے جلے میرے دو دو سباب اور پتھوار نے دو سباب انہ کی کہ انہ اسانی تو زیادہ ثابت کا دمرے تو میں دعا کرنا کہ اللہ جتنا انہ مالے پر اعتماد کی تا اسانی اللہ کی توفیق دی رکھ ہے اسانی انہ پوری جتنا انہ اعتماد پر اعتماد پر پورے اترا اور آج جڑا پورجیکٹ سا ہو فار لائف اسان انہ ماما پینا بچیاں واسطہ جڑیاں کرا بڑی سفیت پوشی ہے اور بڑے لوگ مجبور ہیں کیونکہ اس دور تکھیا میں پاکستان جانا میں وزٹ کرنا ہار اور میں پورے دل میں کوشش کرنا ہو کہ کیلی چیز میں اپنے بڑی کمی سی زچا بچا سنٹر نہیں ٹیم نارلی تا ہے غلامان مصطفح ٹرس نے پلیٹ فارما پر جس پونڈ پوری بیلڈنگ واسطہ ہے کیونکہ میڈیسان یا بیڈز اولاد ہے کیونکہ اس نے صرف بیلڈنگ پنجتر زار پونڈ چاہی نہ سا کیونکہ اس نے آج سکسٹی فائف تھوزن آج نیل دی یعنی دس زار پونڈ کٹ ہے لیکن میں یہ سمجھ نہیں جتنا دوست بڑی چڑی تاہیت آمن کتا بڑے دور دراز دوست پائی آئے سے میں سارے مشکور و ممنون اپنی ترکھوں اور میں انہ کی وعدہ کرنا ہے کہ اللہ نے ذات انشاءاللہ کی ثابت قدم رکھ ہے انشاءاللہ کی مایوس نہ ہوں دی اور اے پروجیکٹ یونیو کنسل اسلام پراج جبر یا ماما پینا یہ انہ واسطہ ہے اور میں اپنے لاکنی خاطر اور جتھا جتھا بھی چیٹی نہ کم کرنے پہ ازاد کشمیر ہو ہے انشاءاللہ میں انہ لاکنی خاطر جس بھی مسئلے تو گزر سا اور انہ لوکہ نہ پیدا کر سا جس بیلڈنگ نے جس فیملی کاریاب صاحب سلیم کیا اس فیملی خاص دواء کر ہے اللہ پاک بہت سارے خوشیاں دے اور جس مقصد خراج تحسین پیش کی اور میں سارے دسیا دعا دعا کرو انہ چار کنال ست مر لے کروڑا بیچ کروڑا بلکل دل شہر نہ اور اتھے سر دو فٹ کو جگہ نہیں دینا چار کنال ست مر لے سلیم کیانی صاحب انہ نے دادا سے راجہ ممن حسین صاحب انہ جناب اتیہ کے تاسا اور یقین کرسو کہ اس علاقے باستہ اس تو بڑا اور کوئی گیفٹ نہیں ہو سکنا اور اصنی علامہ قاری آبوز صاحب نے یقین کرسو سکول اور جامعہ مسجد نہیں جا اٹھ کنار اور او جنہ بزرگ سے انہ بڑی قربانیا علاقے باستہ اور اور میں دعا کرنا کہ اس ان علاقے جی نوجوان نسل اچھ نہیں پی او اے قربانیا یاد رکھا اور انہ بزرگ نے نقش قدم پر چلنے رہے ہیں آمین اللہ سنگ بھی توفیق دیا اور جنہ بزرگ قربانیا دیتی ہیں اللہ نے مغفو فرمان اور اے پروجیکٹ اور اے کم کرنے نہیں اللہ نے زیاد توفیق آمین سمہ آمین تُسان انٹرویو سنگی سبان دوستان گیا سبان پر آن گیا علیان علاقہ گزارش کر سان اور دعا بھی کر سان اپیل کر سان کہ تُسان اس پروجیکٹ بڑی چڑھ دیتا ہے یہ ساکن ہو ناٹ کے اچھو دیش دیاغ پروجیکٹ ہے عمران مانی صاحب سلیم کیانی صاحب یہ سارے علاقے پروجیکٹ کمیاب ہو سی کمپلیٹ ہو سی اسا کی بو ساریاں ساریاں پرشانیاں دور کر سی بلخصوص انہاں بزرگان کی خیاج تحسین پیش کرنے جن دونیشن کی تی اللہ پاک انہاں کی جن فردوس اور ایسے نیکی نے کم کرنے نظر توفیق تا فرما اللہ نیک بان اسلام علیکم تینک تینک